اسلام علیکم دوستو تقریباً دو مہ بعد حاضر رہا ہوں اس دوران ہندوستان کے مختلف شہروں، ڈسٹرکس اور ویلیجز جانے کا اتفاق ہوا سوچا کیوں نہ اپنے تاثرات آپ کے سامنے رکھوں دوستو آپ کو یاد ہوگا غربت کے زمانے میں جب کبیلو کے مکانات ہوا کرتے تھے کبھی زوردار بارش ہوتی تو کمرے کی چھت سے پانی ٹپکنا شروع ہو جاتا وہاں فوری طور پر بکٹ لاکر رکھنے رکھنے تکے دوسری اور پھر تیسری جگہ سے دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف ٹپکے شروع ہو جاتے جب ہر طرف ٹپکے ہی ٹپکے ہوں تو کوئی کتنے برتن کہاں تک لاکر رکھے اور اس طرح ہم بے بسی سے اپنے گھر کے طالع بننے کا منظر دیکھتے رہتے دوستو قوم آج اسی حالت سے گزر رہی ہے دین کے پانچ ستون یعنی کلمہ نماز روزہ نفیل عمرے اور حج وغیرہ تو خوب ہو رہے ہیں ستونوں پر ستون کھڑے ہوتے جا رہے ہیں لیکن دوسری طرف مٹی کے فرش ردے کی دیواروں اور بوسیدہ قویلو کی چھت کا جو عالم ہے اس کو بیان کرنے کے لیے سننے والے چاہیے اور اس پر غور کر کے عمل کرنے والے چاہیے جو آج دور دور تک نہیں ہیں دوستو آئیے ان ٹپکوں کا شمار کریں ایک سے بڑا ایک ٹپکہ ہے دینی ٹپکے ہیں مسلکی ٹپکے سیاسی ٹپکے سماجی اخلاقی اور معاشی ٹپکے اس لیے ہم نے اس سیریز کا نام ٹپکے ہی ٹپکے رکھا ہے سب سے پہلے ہم تعلیم کے ٹپکے کا جائزہ لیں گے جو آئندہ دس بیس سال میں اگر بند نہیں کیا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ دریہ ہو جائے گا اور لاکھوں مسلمانوں کو زبان تہذیب اور دین کے ساتھ مکمل بہا لے جائے گا شہروں یا ڈسٹرکس میں تو کئی مسلمان بستیاں ہوتی ہیں جہاں مزیدیں اور مدرسے ہوتے ہیں لیکن کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ صرف ٹین یا ففٹین کلومیٹر کے آگے جہاں سے گاؤں شروع ہوتے ہیں وہاں کیا حال ازار ہے سو دیڑ سو یا زیادہ سے زیادہ پانچ سو گھروں پر مشتمل ایک ایک گاؤں ہوتا ہے ان میں سے مسلمانوں کے گھر مشکل سے ٹین ٹو ففٹین پرسنٹ ہوتے ہیں اور ان کے درمیان ایک بوسیدہ مسجد ہوتی ہے جس میں چند بڑے اور ضعیف نظر آتے ہیں دو چار گاؤں کے بیچ ایک مدرسہ ہوتا ہے جس کے لیے وصول ہونے والا آدھا چندہ وصول کرنے والوں میں یا پھر مسجد اس مدرسے کے بانیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ان مدرسوں میں یتیم یسیر شریر یا معذور بچوں کو محض دو تین وقت کی روٹی اور کچھ کپڑوں کے لیے شریک کروا دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کی میجارٹی اپنے بچوں کو جن اسکولوں میں بھیجنا پسند کرتی ہے وہ وہ اسکول ہوتے ہیں جہاں اردو یا عربی نہیں ہوتی بلکہ اکثریت کی زبان ہوتی ہے جیسے تلگو، مراتھی، گجراتھی، ٹامیل یا کنر وغیرہ اس طرح بچے سب سے پہلے زبان سے محروم ہو جاتے ہیں اور اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو سب سے پہلے اس کی زبان کو ختم کیا جاتا ہے گاؤں اور دیہاتوں سے آنے والے مسلمانوں کو آپ دیکھئے جو آج ٹوئنٹی ٹو فورٹی یئرز کی عمر میں ہیں انہیں ٹوٹی پھوٹی اردو آتی ہے اور انہیں اسلام کی معلومات بس نماز روزے کی حد تک یا پھر میلاد یا فاتحہ یا درگاؤں پر جانے کی حد تک یا بس چند رسومات کی حد تک ہوتی ہیں یہ لوگ کبھی جمعہ یا عیدین کی نماز ضرور پڑھ لیتے ہیں لیکن آئندہ پندرہ تا بیس سال میں جو نسل آئے گی وہ اردو سے ہی نہیں بلکہ پورے دین سے بلکل ناشنا ہوگی شہریوں کے گاؤں کے لوگ جو بھی نوجوان یہ کہتا ہوا آپ کو نظر آئے گا کہ اسے اردو نہیں آتی تو سمجھ لیجئے کہ یہ خطرے کا پہلا خطرہ ہے اس کے غیر مسلم کلچر میں اسیمیلیٹ ہو جانے کا اور آپ یقین رکھئے کہ ایسے لوگوں کی آئندہ نسلیں محض دین اور زبان کی دوری کی وجہ سے پورے دین تاریخ اور کلچر سے محروم رہیں گی اگر شہر کے ہوں گے تو پورے ویسٹن کلچر میں ڈھل جائیں گے اور گاؤں کے ہوں گے تو مکمل تیلگو مراتھی گدراتی یا کنڑ میں ڈھل جائیں گے اور اس طریقے سے اسیمیلیشن پروسس بہت تیزی سے آگے بڑھ جائے گا ہم بات کر رہے تھے شہر کے باہر ہزاروں بلکہ لاکھوں گاؤں کی وہاں سب کے لیے اسکول ایک ہوتے ہیں تمام فیسلیٹیز ایک ہوتے ہیں کمیونٹی ہال ایک ہوتا ہے اور ان کے امپورمنٹ کے سنٹرز ایک ہوتے ہیں بلکہ پورا کلچر ایک ہوتا ہے مسلمانوں کے دسپندرہ گھروں کے لیے الہائدہ سے ان کے لیے سکول یا کلچر کا انتظام نہیں کیا جا سکتا اور اسی طرح روزگار کے ذرائع بھی ایک ہی ہوتے ہیں یعنی کھیت کارخانے فش فارمز یا کیٹل فارمز وغیرہ مسلمان لیبر ہندو کے مقابلے میں بہت سستی ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندو لیبر ہندو لیبر جو ہوتی ہے وہ لیبر یونین کی ممبر بن کے تنخواہیں میڈیکل فیسلیٹیز اور دوسرے کئی فیسلیٹیز حاصل کرتی ہیں خانونی طور پر حاصل کرتی ہیں جس سے مالکان کے پروفٹ میں کمی ہو جاتی ہے اس لیے مالکان ہمیشہ مسلمان لیبر کو پریفرنس دیتے ہیں مسلمان لیبر مجبور مفلس اور بیبس ہوتی ہے پھر ان کو یہ بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اگر ڈیمانڈ کریں گے تو انہیں بنگلہ دیشی یا برمیز کہہ کر یا پھر ٹروریسٹ وغیرہ کہہ کر الزامات میں پھنسا دیا جائے گا اس طرح مسلمانوں کا ایک معاشی مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر تو آتا ہے لیکن دوسری طرف ان کے ایکسپلائٹیشن کو دیکھ کر اور اس کے ساتھ اپنی بیبسی کو دیکھ کر بڑا افسوس ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں آپ کی قوم کی لاکھوں کی تعداد آج ایک بانڈڈ لیور بن چکی ہے بی جے پی کمیونسٹ پارٹی وغیرہ اپنے اپنے لیور یونینز کے ذریعے ان لیورز کا کو پورے خاندان کی سیفٹی کے انتظام کے لیے سوشل گروپ انشورنس کروا دیتی ہیں جبکہ مسلمانوں کا گروپ انشورنس نہیں ہوتا اور نہ ان لیوروں کو گروپ انشورنس کیا چیز ہے اس کا علم ہے ان لیوروں کا تو چھوڑیے خود ہمارے علماء اور لیڈروں کو پتا نہیں کہ لیور انشورنس کیا چیز ہے جبکہ حکومت گروپ انشورنس پر کم سے کم پچاس ہزار کروڑ روپیا ہر سال خرچ کرتی ہے خیر ایسے ماحول میں ان لوگوں کے بچے اسی اسکول میں جائیں گے جو میجورٹی کمیونٹی کا ہوگا تو رفتہ رفتہ اسی ماحول زبان اور کلچر اور سوچ کو اپنا لینا ایک نیچرل ریزلٹ ہوگا مرد حضرات تو پھر بھی باہر کچھ نہ کچھ مسلمانی سیکھ جاتے ہیں لیکن عورتیں عورتوں کا حل یہ ہے کہ لباس زبان سوچ رکھ رکھاؤ شادی بیاہ کی تخریبات کے معاملوں میں یا حتیٰ کے اخائد کے معاملے میں وہ مکمل غیر مسلمان کلچر میں ڈھل چکی ہوتی ہیں ایک عام مسلمان کے گھر میں مدینہ یا مکہ کی تصویر بھی ہوگی تو دوسری طرف گنپتی یا نندی کی مورد بھی ہوگی ایسے وقت میں بریلوی اور دیوبندی اور اہلی حدیث حضرات گاؤں گاؤں جا کر جو مدرسے کھول رہے ہیں وہ بہت غنیمت ہیں بہت قابل خدر ہیں لیکن جتنے مدارس کی ضرورت ہے اس کے مقابلے میں ان مدارس کی کل تعداد بمشکل ٹین پرسنٹ ہوگی اگر امت کے لاکھوں افراد کو ارتداد اور اسیمیلیشن سے بچانا ہے تو ان مدرسوں کی تعداد کو نینٹی پرسنٹ بڑھانا ہوگا ایک ایک شادی پر جو لوگ کئی کئی لاکھ حرام خرچ کر رہے ہیں اگر وہ اپنے نام سے اس شادی کی یادگار کے طور پر ایک ایک مدرسہ کھولتے جائیں تو ان کی شادیاں نہ صرف یادگار ہو جائیں گی بلکہ لاکھوں لوگوں کی دعاوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ان کو وہ صالح اولاد عطا فرمائے گا جو اسلام کو کھڑا کرنے میں مدد کرے گی ورنہ آج یہ اسراف اور تبذیر سے بھرپور حرام تاریخوں پر ہونے والی شادیوں کے بعد جو اولاد پیدا ہو رہی ہے اس کے اخلاق اور کردار سے آپ اچھی طرح واقف ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ اچھا گراجویٹ ہو جانا ڈاکٹر یا انجینئر ہو جانا یا انرائی بن جانا اچھے انسان کا ڈیفینیشن ہے جی نہیں اچھے انسان کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو حقوق انسانی جو حقوق العباد اور جو حقوق اللہ کو ادا کرے جو سمجھے اور دوسری اہم بات یہ ہے کہ ان مدرسوں سے بنیادی دینی تعلیم تو حاصل ہو جائے گی جو ایمان کو اور امت کو باخی رکھنے کے لیے ضروری ہے لیکن ان بچوں کو معاش سے جوڑنے والی تعلیم بھی نا گزیر ہے ہم کو ایسی امت نہیں چاہیے جو صرف داری ٹوپی اور نماز کی حفاظت کرتی ہو لیکن کام کے معاملے میں ساری کی ساری لیور کلاس ہو یہ مت بھولیے کہ آج آپ کی خوم میں پائلٹ کتنے ہیں اور آٹو اور ٹیکسی ڈرائور کتنے ہیں انڈسٹریز کے مالک کتنے ہیں اور لیور کتنے ہیں سینسکس میں آپ کے لوگوں کی کتنی کمپنیاں ہیں اور چھوٹی چھوٹی کرانوں کی دکانوں کے مالک کتنے ہیں آپ کی آبادی کا تناسب کیا ہے اور جیلوں میں آپ کے لوگوں کا فیصد کیا ہے دادری، اشرت اشرت جہاں، آلیر وغیرہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے آپ کے پاس لیڈر کتنے ہیں اور سلکوں پر آنے کے لئے عوام کتنی ہیں حقیقی اسلام کو خائم کرنے والے کتنے ہیں اور ایک دوسرے کو اسلام سے خارج کرنے والے کتنے ہیں محلے کی مزید میں نمازوں کے لئے آنے والوں کا پرسنٹیج کیا ہے یہ بھی دیکھئے کہ آپ کے پاس سائنٹسٹ کتنے ہیں اور سہر جادو تعویز پلیتوں کے عامل کتنے ہیں دوستو یہ افسوسناک پہلو ہیں ان حالات میں اگر کوئی دلہ بن کر شادی خانوں میں لاکھوں لٹاتا ہے یا مذہبی و مسلکی بے مقصد عیدوں اور جلسوں پر لاکھوں کے چندے زائے کرتا ہے یا کوئی ہر وقت زمینوں اور جائدادوں کی بات کرتا ہے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف پوری خوم زلیل ہو رہی ہے لیکن دوسری طرف لوگ اپنی ذات کے علاوہ اور کچھ سوچنا نہیں چاہتے اولاد کے لئے بیٹوں اور دامادوں کے لئے آخری سانس تک پیسہ جمع کرتے کرتے مر جاتے ہیں جبکہ اولاد کے پاؤں پر کھڑا ہونے کے بعد اولاد آپ کی کمائی پر اب پورا خوم کا حق ہے جس طرح آپ کی اولاد اہم تھی اسی طرح یہ اردو زبان بھی اہم تھی جس نے آپ کو گویائی عطا کی تھی آپ کا دین بھی اہم تھا جس کے ذریعے آپ کو دنیا اور آخرت میں دوسری خوموں پر سرداری عطا کی گئی تھی آپ کا کلچر بھی اہم تھا جس سے آپ کی شان تھی آپ کی تاریخ بھی اہم تھی جس کو آپ بھول گئے جس کی وجہ سے آج ہماری نسلیں نہ صرف ایک سیکنڈ کلاس سٹیزن بلکہ غلام بنتی جا رہی ہیں دوستو اپنا مان لٹا دیجئے جو ان لوگوں پر لٹا دیجئے جو خوم کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں یادر کیے جیپٹی نظیر احمد نے کہا تھا کہ اگر تم انفرادی یعنی انڈیجیویل طور پر کروڑو پتی بھی بن جاؤ لیکن اگر تمہارا تعلق ایک رضیل خوم سے ہے تو تمہاری انڈیجیویل حیثیت تمہیں عزتدار نہیں بنا سکتی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین